آیت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک واقع بتایا کہ ایک شخص تھا ممن کانا قبل اکم پہلے لوگوں میں کہنا یتعبدو بڑی عبادت کرتا تھا وَيَا تَذِلُ النِّسَى عورتوں سے الگ بھی رہاتا تھا ایک عورت کی نظر پڑتی پڑتی چلی جاتی پڑتی چلی گئی ختنوں میں مبتلا ہو گئی اس نے اپنی خادمہ بھیجئی جاؤ عثمان کو بلا کے لیاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے آپ سے کام یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی گواہی کا ذمہ دار بنانا چاہتی ہوں کہ میرے پر گواہی ہے آپ میری طرف سے جا کے کہیں مجمع میں گواہی دینی ہے آپ تشریف لے آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان تشریف لے آئے عثمان فرمان لگے کہ وہ شخص آ گیا جو بدایر عبادت کرتا تھا اس عورت کے کہنے پر جیسی اندر داخل ہوا اس نے کیوار بند کر دیا اس نے کہا میری خواہش پوری کرو شراب پڑی ہے یہ گلاس پیرو یہ لڑکا ہے اسے قتل کر دو تینوں میں سے ایک کرنا ہوگا ورنہ چیخ ماروں گی بدنام کر دوں گی چیخ ماروں گی بدنام کر دوں گی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے لگے کہ اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکاری کی شکل کوئی نہیں کہا مجھے شراب کا پیالہ دے دو پی لیا جب پی جگا کہا ایک اور دے دو جب ایک اور دیا نشے میں آیا زنا بھی کر لیا اس لڑکے کو بھی قتل کر لیا تو عثمان فرمائے لگے لوگو اشتنیب الخمر فواللہ لا اشتمع الایمان لوگو شراب سے بچو اس لیے کہ شراب و ایمان دونوں اکٹھے نہیں ہوا کرتے اس لیے کہ شرابی پھر وہ حرکتیں کرتا ہے کہ حیوانیت بھی وہاں بس ہو جاتی ہے حیوانیت بھی وہاں بس ہو جاتی ہے فرمایا و ادوان الخمر فی قلب رجل یا تو شراب رہے گی اندر یا ایمان وہے گا دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی مغربی معاشرے کا حصہ ہے شراب اور عورت شراب اور عورت مغربی معاشرے کا حصہ ہے لیکن میرے عزیزوں وہ ساری گندگیاں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں آتے چلی جا رہی ہیں عورت بھی عورت بھی شراب بھی عورت بھی شراب بھی کہ یہ شخص سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ڈر آیا ہے احتیاط ضروری ہے